بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سائگی سکن ہونا فائل لائنز آپ کی لاف لائن یہ ایسے پرابلم ہے جس کی آج تقریباً اس پریشانی میں ہر لڑکی ہی اس کا شکار ہے آپ اپنے ایج سے بڑے نظر آتے ہیں آپ کی سکن پر ایجنگز بہت زیادہ نظر آنے لگ گئی ہے اس کے ریزن چاہے کچھ بھی ہوں لیکن سلوشن کیا ہے سلوشن ہے ویسے تو بہت سارے میں نے اپنی پوری پچھلی ایکس جتی میں میری ریمیڈیز رہی ہیں مختلف قسم کی ریمیڈیز میں آپ کو بتاتی رہی ہوں آج کی جو ریمیڈی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تھوڑی امیزنگ بھی ہے یقیناً آپ نے ایسی ریمیڈی کے بارے میں بہت کم ہی سنا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ اس ریمیڈی سے آپ بہت جلدی اور بہت آسانی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی عمر سے کم عمر نظر آسکتی ہیں چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں یہ ریمیڈی بہت سیف ہے اب اگر ٹونٹی پلس ہیں اس کے بعد سے اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے چاہے آپ کو دھوپ میں جانے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہونے کی وجہ سے بھی اگر آپ کے فیس پر ایجنگ آ رہی ہے تو یہ آپ کے لئے ریمیڈی بہت سیف ہے آپ اسی ویہ میں اس کو یوز کر سکتی ہیں اگر ٹونٹی فائی پلس ہیں ٹونٹی پلس ہیں جو بھی آپ کی ایج ہیں لیکن اگر پرابلم ایجنگ ہے تو اس کے لئے بہت سبردست ہے آپ اس کو ستر سال سو سال تک کی خواتین اور مرد حضرات بھی یوز کر سکتے ہیں یقیناً یہ آپ کی ایج اس وقت جو کرنٹ ایج ہے اس سے جو آپ کے فیس پر نظر آتی ہے اس ایج سے آپ کو پانچ سے سات سال تک کم عمر شو کرے گا یقیناً یہ ریمیڈی آپ کو بہت بینیفٹ دینے والی ہے تو چلیے اس ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ضرور شیئر کیا کریں میری ریکویسٹ ہے اور ساتھ ہی یہ ریکویسٹ بھی کہ آپ پریس ویڈیو پورا دیکھا کریں تاکہ اس میں سے کوئی بھی چیز آپ مس نہ کریں تو چلیے جلدی سے اس ریمیڈی کے بارے میں جانتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر سائیما ویلکم کرتے ہوں آپ سب کو اپنی چینل سائیماس ریمیڈیز میں امید کرتی ہوں سب لوگ خیریز سے ہوں گے اس امیزنگ اور دھماکے دار اور زبردست قسم کی ریمیڈی کو بنانے کے لئے ہمیں بہت سمپل سے انگریڈیم چاہیے گون کتیرہ جی ہاں اس کے بارے میں ایک کنین آپ نے سنا ہوگا کہ گرمی کو گرمی میں یوز کیا جاتا ہے اس کو بھگو کے دودھ میں ایڈ کر کے آپ اکثر ناشتے میں بہت ساری خواتین اور مرد حضرات لے رہے ہوتے ہیں جو میدی کی گرمی کو ختم کرنے کے لئے آپ کی انر انرجی کو بڑھانے کے لئے آپ کی ہڈیوں کے لئے بہت دوردست اور بینیفیشل مانا جاتا ہے گرمی میں عمومن یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ہمارے انڈو پارک میں یہ انٹی ایجنگ کی طور پر آپ کے لئے کام کرتی ہے چاہے وہ آپ ڈائیٹ میں لیتے ہیں یعنی اگر آپ ریگولر بیسیس پیس کو ناشتے میں یا کسی بھی وقت آپ اس کو لیتے ہیں تو بھی آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے لیکن اگر اس کو لگانے کی فارم میں استعمال کیا جائیں ڈی آئی وائی ریمڈی کے تھو تو بھی بہت سا بردست ہے تو چلیے اس کو بنانے کا طریقہ جانتے ہیں اور اس کی انگریڈنٹ بھی جانتے ہیں اس کے لئے بہت سمپل انگریڈنٹ ہے سب سے پہلا جو مین انگریڈنٹ ہے اس ریمڈی کا وہ ہے گون کتیرہ آپ بیس گرام کی قریب یا اپنی سولت کے حساب سے زیادہ بھی لے سکتی ہیں گون کتیرہ اچھا ساف ستھا گون کتیرہ لیجئے تقریباً بیس گرام اس کے بعد ہمیں چاہیے ریگولر بیس پر ہم نے یہ یوز کرنی ہے تو دہیں چاہیے تقریباً ٹو ٹیبر سپون یا آپ اپنے فیس کے حساب سے کانٹرڈی بڑھا سکتی ہیں اس کے بعد گریسرین ہے ون ٹی سپون اور ایلویرا جل ٹو ٹیبر سپون یہ تو اس کی انگریڈنٹ ہے یعنی انگریڈنٹ کے بارے میں میں تقریباً ہر اپنی ریمڈی میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے ایلویرا جل جیسے آپ کے سکن کے موشتر کے لیے اور گریسرین آپ کے سکن کے ڈرڈ سکن کو ریموف کرنے کے لیے بہت بینیفیشل ہے دہیں جو ہے اس میں چکے کچھ اس قسم کے وائٹمینز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہیں برائٹنن کے لیے آپ کی سکن کو وائٹر ٹون دینے کے لیے بہت زیادہ زبردست اس میں الیکٹرک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہے تو چلیے ہمیں اس کو بنانا کیسا ہے یہ جانتے ہیں گوند کتیرہ یعنی کہ جو ہم نے 20 گرام گوند کتیرہ لیا ہے اس کو ہم نے پاورڈر فارم میں پیس لینا ہے آپ مکسی میں ڈال لیے اور ایک اچھا سا پاورڈر فارم میں باریک پاورڈر فارم میں آپ اس کو کنورٹ کر لیجئے ایر ٹائٹ جار میں آپ ڈال دیجئے تاکہ یہ نمی سے خراب نہ ہو مویسٹر جو بھی ہوا میں ہے اسے وہ خراب نہ ہو تو اب جب ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی سہولت کے حساب سے تقریباً ایک ٹیبل سپون گون کتیرہ کافی ہوگا پیسی ہوئی گون کتیرہ کا تقریباً ایک ٹیبل سپون آپ رات میں کسی بھی چھوٹے کنٹینر میں یا کسی جار میں آپ اس کو بھگو کے رکھ دیجئے اگر آپ روز وارٹر میں بھگویں تو زیادہ اچھا ہے لیکن نہیں تو پانی میں بھی آپ اس کو بھگو سکتے ہیں تقریباً ہاف کپ کے قریب یا ایک کپ جتنے آپ پانی میں ڈالیں گے یہ اتنے ہی بھولتی جائے گی تو ہاف کپ کے قریب پانی ہمیں یا روز وارٹر کافی ہوگا اس میں بھگو دیجئے اور اس کو ڈھک کے بھگو دیجئے صبح آپ جب دیکھیں گے تو یہ بلکل جیل فارم میں آپ کے لئے ریڈی ہوگا اب یہ لگانے کے لئے تیار ہے اب ہم نے لگانا کیسے ہے اس جیل فارمیشن یعنی گون کتیرے کا جیل تیار ہوا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اگر ہاں اس بات کا خیال رکھئے کہ اگر آپ کو ہاف کپ جو ہے بہت زیادہ لگ رہا ہے تو آپ اس کی کانٹوٹی کو اپنی سہولت کی حساب سے کم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ہاف کپ سے زیادہ یہ چونکہ پھول جائے گا تو کافی اماؤنٹ پہ ہمارے پاس یہ جیل جو ہے گون کتیرہ کا وہ ریڈی ہوگا اپنی سہولت کی حساب سے آپ اس کو ٹو ٹیپل سپون نکال لیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو دو تین دین اسی جیل کو یوز کر سکتی ہیں لیکن ہر بار آپ فریش دہی فریش ہی ایلو ویرا جیل اور گلیسرین ملائیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لئے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کریمی فارم میں آ جانے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے کسی بھی اچھے سوپ سے یا فیس واش سے اس کے بعد آپ اپنے فیس پر اس کو لگا لیجئے اچھے سے پیسٹ کر لیجئے اس کو پورے فیس پر ٹھیک لیئر لگائیے اس کو تھوڑا سا سوپ نہیں دیجئے اس کے بعد آپ ایک اور لیئر لگا کے آپ اپنے آپ کو اسی چھوڑ دیجئے آپ اس کو مارننگ میں یوز کر سکتی ہیں دن میں دو دفع آپ یوز کیجئے تو اس کے ریزلٹ بہت جلدی ایک ہفتے میں ہی آنا شروع ہو جائیں گے لگانے کے بعد آپ نے بات نہیں کرنی ہے چونکہ جل ہے اور آپ کی سکن کو ٹائٹن کرنے کے لیے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے چونکہ ریمڈی یوز کر رہے ہیں تو بعد وقت کرنے سے ایکسپریشن آپ کی لائنز نہیں آنی چاہیے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے تقریبی دس سے پندرہ منٹر اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکے ہلکے ریموو کر کے اپنے چہرے سے اس کو اتار دینا ہے پندر سبی سپرنٹ کے بعد آپ کا فیس چکے سوک جائے گا یعنی جل آپ کے فیس پر سوک جائے گا تو اس کے بعد آپ اپنا فیس جو ہے واش کر دیں گے اس کو اتارنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے پہلی بار میں آپ کو اس کا ریزلٹ بہت بینیفیشل لگے گا ایک تو آپ کی سکن وائٹننگ ایفیکٹ دے گی گلوئنگ سکن لگے گی آپ کے رنگلز فائن لائنز آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اس کو آپ نے ریگولر بیس پہ یوز کرنا ہے دن میں تقریباً دو بار تو اس کے ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ آئیں گے ایک ویک کے بعد آپ اس کو دن میں ایک بار یوز کر سکتی ہیں وہ زیادہ بیٹر ہے اب آپ نے فیس واش کرنے کے بعد کوئی بھی ٹونر آپ یوز کر سکتی ہیں روز وارٹر کا ٹونر آپ جو ہے سب سے ویسٹرین ٹونر کہلاتا ہے یا آپ کے ہوم میڈ کوئی بھی ٹونر ہے آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں اور اپنے سکن پر مویسٹر ضرور رکھئے گون کتیرہ جو ہے تھوڑی سی سلائٹلی ڈرائنرز پیدا کرتا ہے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے فیس پر ڈرائنرز آ بھی رہی ہے اگر کسی وجہ سے تو آپ اپنے سکن پر اچھا سا کوئی بھی آئل لگا سکتی ہیں کوئی بھی اچھا مویسٹر لگا سکتی ہیں چونکہ سردیاں ہیں یہ اس کے لئے میں آپ کو بتا رہی ہیں تو یہ تھی آج کی ریمیڈی آپ ان سب خواتین کے لئے جو کہ سہگی سکن رنگکس اور اپنی فائن لینڈ کی وجہ سے پریشان ہے یہ ایک سمپل اور بہت ہی افیکٹیف ریمیڈی ہے جو کہ بہت کم وقت میں آپ کی سکن کو جوان رکھنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی امید کرتی ہوں آپ کی محبت اور آپ کا فیڈبیک میرے ساتھ رہے گا ریمیڈیز کے حوالے سے کوئی بھی کوئی کسٹن ہوتا ہم اسے پوچھ سکتے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اس ریمیڈی کے بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھے گا